اہل سنت کیا یہ مشہور ہے کہ یقم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی آپ نے محرم الحرام کے انٹروڈکشن میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا محرم الحرام کے میں یہ آتی نہیں شہادت مارا تو کلپ بھی چڑھ چکا ہے یہ تو واقعہ کربلا کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا عمر کو تختیں مشک بنایا سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھو رہا ہے جو گھوپا گیا دوہزار بارہ میں میں نے سیدنا عمر کی شان میں پورا لیکچر لیا ہے مسئلہ سکسٹی فائی کہ بخاری مسلم حدیث ہے میری عمت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب وہ دروازہ توڑ دیے جائے گا تو میری عمت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے اور وہ عمر ہے سیدنا عمر کی شہادت سے ہی فتنے شروع ہوئے لیکن سیدنا عمر کی شہادت یہ کہ محرم کو نہیں ہوئی اہل سنت کی مین تین کتابیں مین سٹریم کی جو صحابہ اکرام کے حالات و واقعات پہ لکھی گئی ہیں نمبر ون امام ابن عبدالبر کی کتاب ہے الاسطیعاب اس کو کھول کے آپ سیدنا عمر کا چپٹر پڑھ لیں دوسری کتاب اسود الغابہ امام ابن اثیر المتوفا سکس تھرٹی ہجری وہ پڑھ لیں اور اس کی شرعہ لکھی ابن حجر اسکلانی المتوفا ایٹھ فکٹی ٹو ہجری الاسطیعاب یہ آٹھ ہزار صحابہ کے علات زندگی اردو میں بھی آ چکے ہیں الاسطیعاب کا ترجمہ ہو چکے ہیں اس میں جا کے سیدنا عمر کی شہادت کا چپٹر پڑھ لیں تو خود وہ اہمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان کی بیعت بھی محرم سے پہلے ذلحجہ کے مینے میں ہو چکی تھی اور بحاری میں آتا ہے کہ وہ تین دن کے بعد ہوئی تھی تو سیدنا عمر کی شہادت ہے چھبیس ذلحجہ تئیس ہجری ایون گوگل میں جا کے لکھیں حافظہ اللہ تعالی اس میں چھبیس ذلحجہ لکھی گئی ہے اور وہ سنیوں کا بنائے واپنے ہیں یہ تو یہاں پہ خوارش پارٹی نے آپ کو تک یکم محرم کے جروز بھی نکالنے شروع کر دی ہیں ربیل اول کے جروز بیدت یکم محرم کا سنت تو نبیل اسلام کی عظمت سے زیادہ ان کو نہ سیدنا عمر کی عظمت سے کوئی لینا دینا ہے نہ نبیل اسلام کی ان کا مسئلہ وہی ٹسل ہے چندے سنی شیعہ کنفلکٹ فرقہ باریت یہ ہے ان کا مسئلہ ان کو کوئی نہیں تو یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے ذلحجہ کے آخری ہفتے میں سیدنا عمر کی شہادت ہوئی ہے اور الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر کلپ بھی اپلوڈ کر دیا تھا سیدنا عمر کی شان میں بھی کلپ اپلوڈ کیے میں فیس بوک پہ بھی ان دنوں میں دوبارہ اس کو رپیٹ کیا وہ آپ دیکھ لیے ٹھیک ہو